بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر کسی وقت دنہر میں یا لنچ میں آپ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو آپ سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ ہے انڈو کا قیمہ انڈو کا قیمہ بہت جھڑ پڑ سے بن جاتا بہت اچھا مزے دار بنتا ہے اور یہ آپ چپاتی سے روٹی سے پرانچے سے کھا سکتے ہیں تو یہ دنی یہاں پر چار انڈے لیے ہیں ان کو میں اس باول میں توڑے کے ڈالوں ہی اور پھر میں کیا کروں گی وہ آپ کو میں بتا رہی ہم نے کیا کر رہے ہیں ایک پتیلی میں ایک پتیلی پہ رکھتی ہے چھوڑے کے اوپر حلکا چھولے جالا کے اور اس پہ ہم ڈالیں گے جناب آئیڈ آئیڈ ڈالے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے پیاز ڈالیں گے ہم اس کو یہ آئیڈ ڈال لئیوں میں بہت زیادہ آئیڈ نہیں ڈالنا ہے اور تھوڑا سا اور ڈالنگی میں آئیڈ کو یہ نا پیاز اور ڈالنگی ہے ٹھیک ہے چلیں یہ آئیڈ ڈال لیا اور میں ڈالوں گی پیاز اور اس کو پیاز کو میں کروں گی گولڈڈ میں یہ میں نے پیاز پاتھ کے ڈال دیا ہے اور یہ جب گولڈڈ ہو جائے گی تو پھر میں باقی چیزے ڈال دوں گی اتنا ہماری پیاز جو گولڈڈ ہو گئی ہے تو ہم یہ انڈے توڑ کر اس بار میں ڈال دے جائیں چار انڈے لیے ہیں اور ہم انڈوں کا تیمہ بنا رہے ہیں بہت اچھے بہت ملدار لنج میں کھائیں ڈینر میں کھائیں پرادے سے کھائیں چپاتھی سے کھائیں جیسے بھی کھائیں تو یہ انڈے میں توڑ گی پیاز ہوگا یہ گولڈڈڈ ڈال گے چوپ کی وی پیاز اور ہم ڈالیں گے چوپ کی وی پیاز اور پیاز چوپ گئی کے ہمارے پاس پیاز چوب گئی اس پاتھی میں دونوں چیزیں ڈال دیں اس کے ساتھی ہم ادھرک لکسن کا پیس جا لینے اس چندر کے مت بہت ا выдínaww اس چندر کے بہت ہوا سے دنیا پہلے ڈالما بھائی گے پھر باقی سب کی بھی اس کی ہم ایسا ہی بھوڑ لیں کیا اور یویم اس کو ایسا ہی بھون لیں اور یہ ایسا ہی بھون جائے گا تو پھر میں اندے میں جانوں گی اندے پھیت کے سمدھا دوں گی یہ چار اندے میں نے پھیت کے رکھی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ دہی کے لے اس کو بھی پھٹیا ہے اب میں یہ دونوں چیزیں ڈالوں گی پتیلی میں پتیلی میں دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے یہ دیکھیں یہ جو پیاز کماتر وغیرہ ہم نے ڈال لیا جانا ہے یہ اچھے خاصے سوفٹ ہوگا ہے اب اس میں ہم ہاں پہ کچھ مسالے ڈالیں گے اب ہم اس میں ایک چمچہ چلی کلیٹس پہ ڈالیں گے چلی کلیٹس پہ ڈالیں گے یہ آپ کے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال گیا ہے یہ آدھا چمچہ جو ہے لمک کا چلے گیا اور ایک چمچہ دھنیا پاڑر ایک چمچہ دھنیا پاڑر چلے گیا اس میں اور اب میں ڈالوں گی اس میں کالی مرچ آدھا چمچہ ڈالوں گی میں یہ کالی مرچ پاڑر ٹھیک ہے اب ہم اس کو اچھی طریق سے چلا لیں گے اور ہم اس کو اچھی طریق سے چلا لیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے تھوڑا سا اس میں ذرا تھا بلکہ دھئی بھی پانی چھوڑتا ہے چلے میں پہلے ایسا کرتے ہیں دھئی ڈال دیکھیں چلے میں اب اس میں یہ میرے پاس دھئی ہے پر دھئی ڈال دیکھیں تین چمچہ جو ہے دھئی کے پیٹی جو ہے اس میں میں ڈال دیا ہے ہم یہ چلا لیں گے اچھیک ہے ایسا پہ میں انا یہ چلے چلے اسے ب ہی تین چھولے ایسا کرتا ہے پہلے پانی پینچہ نہ certainty پینچہ پیٹھیں اور ہم ڈالیں گے چندر سے پھیٹے میں انڈے یہ پھیٹے میں ہم نے انڈے رکھے جانا وہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو چلائیں اچھی دار اب یہ اس کا بلکہ پیما سا تیار ہو جائے گا تو میں اس کو چلاتی رہوں گی دار یہ پیمے کی طرح تیار ہو کر رہے گا اس کو اچھی دارا چلانا ہے بتاتیوں میں آپ کو تو یہ ہمارے پاس انڈے کا قیما جو ہے تیار ہو گیا ہے جب بھی آپ کو کوئی پروبلم ہو رہی ہو یا ویسے بھی آپ جو بھی آپ نے ڈیچ تیار کیے اس کے ساتھ یہ انڈوں کا قیما جو ہے بہت مزیدار بنتا ہے جیسے میں نے میتھر بتایا ہے ایسے بلکل اس کو بنایے گا تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ ٹرائے کریے گا ضرور یہ انڈوں کا قیما اللہ پیش